اس ملک کی آزادی میں ایک نام آتا ہے مولانا محمد علی جوہر جس دن انگریز نے پکرا اتھایا جیل میں رکھا اس دن گھر پہ بیٹی کی بلادت ہوئی آج وہ بیٹی اکیس سال کی ہو گئی اور مسجد میں نکاح ہونے جا رہا ہے تو ماں نے خط لکھ کے باپ کو اطلاع کی کہ تمہاری بیٹی کا آج نکاح ہے دعا کرنا اکیس سال ہو گئے کہاں پر ہے اس ملک کو آزاد کرانے کیا کروبانیاں ہیں تو مولانا محمد علی جوہر نے وہاں سے جو جواب لکھا آپ نے وہاں سے خط لکھا جواب لکھا کہ جب مسجد میں بیٹی کا نکاح ہو اعلان کرا دینا کہ ایک زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہونے جا رہا ہے یہ انہی کے اشعار ہے جو میں پرتا رہتا ہوں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب میں سامانے بکا میرے لیے ہے اللہ کے رستے کی جو موتا ہے مسیحا اللہ کے رستے کی جو موتا ہے مسیحا اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اسی جیل میں یہ سارے ساتھ میں ہے انگریز نے جب طلب کیا آپ نے فتوہ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں شریک ہونا حرام ہے پورا دیس پورا ملک یوم آزادی منا رہا تیرنگا لہرہ رہے ہیں میں اللہ کا شکر ہے دنکے کی چوت پر کہتا ہوں اور ہم مسلمان سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ کوئی اور جشن آزادی منائے نہ منائے لیکن سب سے زیادہ جشن آزادی منانے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ اس ملک کے مسلمانوں کو ہے ہمارے آباؤ اجداد میں قربانیاں دی ہے ہمارے مشاہک نے جان کی بازی لگائی ہے اور خون کی ندیاں بہائی ہے تب جا کے یہ بھارت انگریزوں سے آزاد ہوا ہے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ جب انگریز کی کورٹ میں حاجر ہوئے تو جز فرنگی کہنے لگا کہ حسین احمد جانتے ہو تم نے جو فتوہ دیا اس کا نتیجہ کیا ہے کہاں جانتا ہوں کیا نتیجہ ہے کہاں کیا جانتے ہو تو آپ کے کندے پر یوں سفید چدر تھی سفید چدر کہاں یہ نتیجہ ہے نہیں سمجھے کہاں آپ مجھے زیادہ سے زیادہ فانسی دیں گے تو حسین احمد اپنا کفن لے کر آیا ہے مجھے معلوم ہے کہ فانسی ہونے والی ہے میں کفن لے کر آیا ہوں ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں مسلمان موت سے بلو در اور مسلمان یہ دونوں کبھی جمع ہو سکتے ہیں ہمارا اپنا ملک ہے ہم نے قربانیہ دی ہے ہم نے خون بہایا ہے اللہ کا شکر ہے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیارا وطن ہے ہمارا پیارا وطن مولانا محمد علی زہر پیر پکر لیے رونے لگے کہ حضرت آپ کیا فرما رہے آپ جیسا قائد ہمیں نہیں ملے گا کہ محمد علی ہٹی جاؤ ہٹی جاؤ تو فرنگی کہنے لگا حسین احمد کفن لانے کی کیا ضرورت تھی جب حکومت کسی کو فانسی دیتی ہے تو کفن بھی حکومت دیتی ہے تمہیں اپنا لانے کی کیا ضرورت تھی تو فرمانے لگے حسین احمد کی غیرت یہ برداش نہیں کرتی کہ حکومت کا کفن پہن کر قبر میں جائے میں اپنا کفن لے کر آیا ہوں کہ اپنے کفن میں قبر میں جاؤں گا اور اپنے اللہ کو مو دکھاؤں گا کیسے سپے سالار تھے کیسے بہادر تھے کیسے مشاہد تھے اور کیسے قائد تھے جو جان کی بازی لگا دیتے تھے لیکن پیچھے نہیں ہتتے تھے کفن چکا کیسے کپن چکا کیسے کپن چکا